ناصر قریشی صاحب اسپیکر صاحب جو بجٹ پیش کیا اس بجٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ گریب عوام کے لیے کچھ نہیں رکھا ہر سال بجٹ رکھا جاتا ہے اور بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں ہر چیز کی جاتی ہے لیکن مجھے بتائیں کہ گریب عوام کے لیے کیا رکھا گریب عوام آج بھی اسی مشکلات کا شکار ہے جو پہلے تھی آج بھی اسی کو اس گریب عوام کو آپ لوگوں نے اتنا بیکاری بنا دیا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ آج جو مرگی کا گوش آٹھ سو روپے کلو گھی تیل آٹا یہ سب چیزیں یہ سن گورنمنٹ کی بہت بڑی کار کردگی ہے جس سے عوام کو بہت ریلیف دے رہے ہیں آپ لوگ اور پھر آپ بولیں کہ ہمیں بتائیں آپ کو کیا بتائیں پچھلے پورے پانچ سال سے آپ کو بتائیت ہو رہے ہیں اور سی ایم صاحب نے بھی بتایا کہ میر ہیدر آباد میں انہی کا ہے یہ تو شکر کریں انکیوم نے بائیکارٹ کیا تھا ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ انکیوم کا ہی وہ میر ہوتا دوسری بات اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی پچھلے سال جو برسات کا سیزن سٹارٹ ہوا تھا اس کے اندر آپ لوگوں نے حیدر آباد کو آفت زدہ قرار دیا تھا تو کیا اس کے لئے کچھ کیا آپ نے اور ابھی پھر برسات ایک دو روز کے بعد سٹارٹ ہونے والی ہے تو آج بھی جو نالے نشاندہی پہلے کی گئی تھی کلاد مارکٹ کا جو نالا چوڑی مارکٹ والا وہ آج تک صاف نہیں ہوا پانچ سال سے اس کو اس فلور پر بتا رہے ہیں کہ اس نالے کی صفائی کروائیں لیاقت کالونی آلے نالوں کی صفائی کروائیں لیکن آج تک سندھ حکومت نے وہاں پر دیکھنا گوارہ نہیں سمجھا یہ آپ کی بہت اچھی کار کر دے گیا پھر آپ بات کریں ہم نے امرجنسی میں یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن پچھلی دفعہ بھی جب ہم یہاں پر تھے تو آپ لوگوں نے سیب اور سیب وزٹ کیے ہیں وزٹ کے علاوہ وہ بھی آپ ڈی سی آفیس میں بیٹھ گئے ہیں کمیشنر آفیس میں بیٹھ گئے ہیں اس کے علاوہ ہمیں تو ہیدر آباد میں آپ کا وزٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے آئے ہیں تو ٹنڈو محمد خان چلے گئے دوسرے علاقے چلے گئے وہ بھی ہمارے ہی ہیں لیکن ہیدر آباد مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کا نہیں ہیں صرف دعوے کرتے ہیں کراچی ہمارا ہیدر آباد ہمارا سندھ ہمارا لیکن ہیدر آباد نہ کل بھی تمہارا تھا نہ آج بھی تمہارا ہو انشاءاللہ کبھی ہوگا بھی نہیں تمہارا میر کو میر آپ رکھیں دس دفعہ رکھیں ایسے میر آئے اور گئے اور یہ ایمکیوم کی خیرات ہے ایمکیوم نے یہ خیرات کے اندر آپ لوگوں کو میرشپ دے دیئے کہ ایمکیوم نے لیکن ایمکیوم کے جو کنوینئر خالد بھائی ہیں وہ ہمیشہ سکی رہے ہیں وہ آپ کو سکاوت میں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں آپ تو اپنے کسی وعدے پر نہیں رہتے ہیں کیونکہ ایمکیوم نے آپ سے ہر دفعہ تاؤن کیا ہر گورنمنٹ سے تاؤن کیا آپ نے کبھی بھی ایمکیوم کو اس وعدے پر نہیں اتارا جو آپ لوگوں نے وعدے کیا یہ ہمارے کنوینئر کی وہ ریم دلی ہے جو آپ لوگوں پر ہر وقت سکاوت کرتے ہیں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں ایسا کریں لیکن ہمارے کنوینئر صاحب نے آپ کو یہ بھی میٹشپ دونوں کراچی اور حیدرباد کی سکاوت میں دی اور انشاءاللہ تعالی بھی بیچ میں آپ کو اور چیزیں بھی سکاوت میں ملی ہیں اور اور بھی مل جائیں گی آپ جو مانگیں گے وہ دیں گے ایمکیوم کا کام دینا اور آپ کو دیتے رہتے ہیں اور آپ نے سندھ کے عوام کو بے روزگاری دی جو تین وقت کا خانہ خیا کرتے تھے آج انہیں ایک وقت کا خانہ بھی بڑی مشکل سے مل گا یہ سندھ حکومت کی کار کردگی ہے سندھ حکومت چاہے ابھی تو سی ایم صاحب نے جب بجٹ پیش کیا تھا تو ایسا لگا تھا کہ واقعے میں بجٹ ہے صبح دیکھا تو آنکھ کھلی وہاں یہ کون سب بجٹ ہے وہی مہنگائی وہی سب کچھ یہاں پر تو آپ صرف کتابوں کی حد تک بہت اچھی باتیں کرتے ہیں ہیدر آباد کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ جس پارٹی سے آپ واستگی رکھتے ہیں جس پارٹی کا آپ کھا رہے ہیں جس پارٹی کا بار بار نام لے رہے ہیں پانچ سال میں دس دفعہ بتا چکا ہوں بین ازیر فلائی آور بنوالو کم سے کم یہی آخری ٹائم میں آپ کے لئے اچھی بات ہو بین ازیر فلائی آور ابھی تک آپ کا انکمپلیٹ جبکہ وزیراعظم آپ کے رہے صدر آپ کے رہے اور ابھی بھی حکومت آپ کی ہے لیکن آپ سے ایک بین ازیر فلائی آور نہیں بن رہا ورنہ یہ ہمارے جو کنوینئر اللہ تعالیٰ انہیں صحت کام لاتا فرمائے کون نبیت بھائی کو انہوں نے یہ فلائی آور بنائے تھے اگر ابھی بھی آپ ایم کیم کے حوالے کر دیں اور کراچی مستویٰ کمال کے حوالے کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی تاریخ بدل دیں گے اور پھر آپ بات کرتے ہیں یہاں پر میڈم صاحبہ نہیں ہے ہیلتھ کی اتنی دفعہ بات کیے پریٹ آباد سیویل ہوسپیٹل کے اندر آج انہیں ہر دفعہ میں سپیچ کیے لاسٹ سپیچ ہے شاید ابھی ان کو کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ انہیں اپنے شہروں کی فکر نہیں ہے تو ہیدر آباد کی کہاں فکر ہوگی ہیدر آباد سن کے تمام شہروں کو کور کرتا کراچی کے بعد وہاں پر بارہ بیڈ ہیں آئی سیو کے اور وہاں پر ایم آئی کے لیے سیٹی سکین کے لیے مہینے مہینے لوگوں کو لائن میں لگنا پڑتا ہے پھر مجبوراں وہ پرائیویٹ کروانا پڑتا ہے کہ وہاں پر کوئی سات ہزار کوئی آٹھ ہزار یہ سندھ حکومت کی بہت بڑی کارکردگی ہے پھر بات کرتے ہیں ہم پہ تنقید کر رہے ہیں ابھی بھائی آپ لوگوں پہ تنقید نہ کریں تو کیا کریں آپ لوگ بتاؤ تو صحیح ہیدر آباد کے لیے کوئی ایسا پیکج لائے ہو یا ہمیں بتاؤ بلکہ بڑے فقر سے کہتے ہیں آپ لوگ کہ جو ہمارے ہارے وے ایم پی ہیں ہم ان کو تو فنڈ دے رہے ہیں جو جیتے میں ان کو فنڈ نہیں دے رہے ہیں یہ بڑی آپ کی کارکردگی ہے پانچ سال کے اندر آپ نے کسی ایم پی ایس کو بتائیں فنڈ دیا ہو یا ان کے کہنے پہ کوئی آپ نے ایسا کام کر کے دیا ہو کہ ہم بولیں کہ نہیں یار یہ سندھ اکومت نے کر کے دیا ہے آپ کدارہ کچھ اللہ کا خوف کریں شاید کس کے لمحات کس وقت آخریوں ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو لیکن کچھ حیدر آباد کے لیے کریں آنے والی نسلوں کے لیے کریں ہر چیز کے اندر آپ نے یہ سوچ لیا سندھی بھی ہمارے بھائی ہیں پنجابی بھی ہمارے بھائی ہیں بلوچی بھی ہمارے بھائی ہیں اور اردو بولنے والے مہاجر بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی مہاجر ہیں جو آپ کی حکومتوں کو آج بھی سارا دے کے چلا رہے ہیں کیونکہ مہاجروں کے بغیر آپ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے رائٹ حقوق ہیں وہ ہمیں دیے جائیں آپ نے جو پچھلے سال وعدے کیے تھے وہاں پر جو جنرنیٹر مشینریہ منگوائی تھی سرجل صاحب چلے گئے سرجل محمد صاحب کو معلوم ہے کہ وہاں پر آج تک ان لوگوں کو وہ قرائے نہیں دیے گئے واسا کی صورت بے حال ہوئی ہوئی ہے آپ بات کرتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ آپ کی بات صحیح ہے اسپکر صاحب کہ یہاں پر بزرگاہ نے دین کی وجہ سے یہ پاکستان اور سن بچا ہوا ہے ورنہ آپ کی کار کر دے گی تو بس اللہ ہی جانتا ہے اور باقی اللہ ہی جانے گا اب ایجوکیشن کی بات کریں تو لازٹ ٹائم پر سردار شاہ صاحب نے دو تین کام اچھے کیے جس کے اندر ڈبل شیشن سکول کے اندر انہوں نے سو ڈیکسوں کی ضرورت تھی ادھر انہوں نے دس بھیج دی چلیں بھیجی تو سہی لیکن کورشید گلز کالیج کے اندر آج بھی وہاں پر ڈیکوریشن پورا نہیں ہے بچوں کے اگزام چل رہے ہیں کراہ پر منگوا کے ادھر ڈیکسیں وغیرہ اگزام دیے جا رہے ہیں یہ تھوڑا سوچے ہیں اور اسی طریقے سے ہیدر آباد کے اندر پی ایس سٹھ سٹھ کے اندر کافی سکول ایسے ہیں جہاں پر فنیچر اور دیواریں ہیں اور نہ وہاں پر کوئی واشروہ میں نہ کوئی پانی پینے کی کوئی مشین رہے ہیں یہ صرف ورصیف آپ لوگ اپنے صرف دل میں خوش ہیں آپ کی وہ جو آپ کے جو مشیر بیٹھے ہیں اور جو آپ کے سیکیورٹی پیوے بیٹھے ہیں وہ آپ کی کانوں کو خوش کر رہے ہیں سر آپ نے یہ کر دیا سر آپ نے یہ کر دیا ہمارے کو یہ آپ کے کان خوش کرنے کی عادتیں بہت پرانی ہو گئی ہم بھی سمجھ گئے کہ یار آپ لوگ کریں گے تو کچھ نہیں صرف ڈراما یہاں پہ کریں گے یہ کر دیا وہ کر دیا بس سب کچھ کر دیا سندھ حکومت نے واقعی میں بہت کچھ کر دیا آپ کے پاس ایک اور چیز ہر چیز انجوں کو دینے کی حوال ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں سندھ گورنمنٹ کو بھی کسی اچھی انجوں کے حوالے کر دیں وہ اچھا چلائے گی سولر بیرس کی بات کرتے ہیں آپ نے وہ کچھ اٹھانے کا سسٹم کیا بلدیا سے تو سارے سسٹم لے لیے اگر یہ ایم کیوں کا مہر ہوتا تو شاید آپ اس سے وہ اکتیارات بھی لے لیتے آپ کا مہر آئے گا تو آپ اکتیارات دے دیں گے لیکن جو ابھی سولر بیرس جس کو بھی آپ نے دیا ہے ادھر تین تین ماہ کی سیلری نہیں دی گئی ہے ان کو سیلرییاں تو دیں تو وہ کام کریں آگے بڑی ای دے علائشوں کا مسئلہ ہوگا اور دوسرے مسئلے مسائل ہوں گے تو اس پر بھی تو تھوڑا گھور کریں گریب عوام کا سوچیں گریب عوام کو آپ نے کیا ریلیف دیا ایک گھوم پھر کے ان کے پاس پنکھا کہیں سے مانگ تانکے لگا لے تھے اس پر بھی آپ نے دو ہزار کا ٹیکس بڑھا دیا اب وہ پنکھے سے بھی محروم یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی دیوئی آنکھیں ہیں ورنہ تو آپ اس پر بھی ٹیکس لگا دے کھوننا ہماری مرضی سے بندی ہماری مرضی سے کرنا کیونکہ سندھ عکومت کو کچھ کرنا نہیں ہے بس صرف یہاں پر آکے بات 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 صرف باتوں کی حد تک بات رہے گئی ہے اور سیوریز کے حوالے سے ہیدر آباد کے اندر کوئی پمپنگ اسٹیشن فال نہیں ہے وہاں پر آپ کے ٹوٹے پھوٹے نظام کے تعد آج بھی وہی مشینیں چل رہی ہیں کوئی مشین چلتی ہے کوئی جننیٹر نہیں ہے کبھی ڈیزل نہیں ہے وہاں پر یہ تو دیکھ لیں برسات ہے پھر آپ سارے تصویریں بنانے کے لیے بہت اچھی اچھی شیشن بنانے کے لیے میڈیا گبلانے کے لیے ایک دو ہمیں بھی بلوالیں گے بیٹھیں بس وہاں سے کچھری کے اور چلے گئے یہ طریقے کار نہیں ہے آپ نے پانچ سال کی بتائیں گے سیم صاحب کہ کیا کار کردگی کی ہے لیکن مجھے ہیدر آباد کی ضرور بتانا ایک ایک پوائنٹ کر کے بتانا تاکہ پھر میں میڈیا پر آ کے آپ لوگوں کی تعریف کروں وہ سنیں گے یقیناً سنیں گے کیونکہ ہم بات یہ سی کر رہے ہیں ان کی کار کردگی ہیدر آباد کے اندر انہوں نے بہت کچھ دیا ہے جو ہم سمال نہیں سکے اور وہاں پر سمالنے کے لیے تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا دیا کچھرہ انہوں نے دے دیا سولر بیرز کا نظام انہوں نے دے دیا ہر چیز اور ایک اور چیز پبلک سرویس بس ٹھیک ہے کاسم آباد سے لے کے ہیدر چوک جو سیٹی کے اندر رہ رہے ہیں فلیلی پریٹ آباد کے اندر رہے ہیں گوش آلہ کے اندر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں سوچا وہاں سے لوگ آئیں دو سو روپے کا کرایا دے کے وہاں پر پہنچے پھر اس بس کو کوئی خدا کا خوف کریں ہیدر آباد کے اندر انکروچمنٹ کا اتنا مسئلہ ہے وہاں پر آپ کی بسیں کھڑی کر کے اور بلاک کر دیتے ہیں کوئی کچھ تو ہو یار ہیدر آباد کے لیے آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہیں کہ کیسی وہ باتیں کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اور سیویل ہسپیٹل ہیدر آباد اس کے اندر آئی سو کے بیٹ آئی ویک ڈاکٹروں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں وہی ڈاکٹر سام میں اپنے کلینکوں پر بلا لیتے ہیں تو پھر ان کو یا تو کلینکوں پر لگائیں یا اسپتالوں کی ڈیوٹی لگائیں وہاں پر یہ بھی آپ سے نہیں ہوتا پریٹ آباد ہسپیٹل کا بتا چکا ہوں نظیر حسین ہسپیٹل کا بتا چکا ہوں وہاں پر ایک مشین تھی بچوں کے الٹر ساؤن کے لیے وہ بھی آپ اٹھا کے چاند کا کالیج لے کے چلے گئے لارکانہ لارکانہ میں ویسے ہی کھنڈر کر دیا آپ نے اور وہاں پر یہ بات بھی کر لیتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے آپ لوگ سکون سے سوتے بھی ہیں مہنگائی مہنگائی کے آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نے تو گریب عوام کے لیے کوئی سستائی کی آپ نے بین ازیر انکم سپورٹ کے ذریعے چار سو پچاس ارب رکھیں تو ایسا نہیں تھا کہ ہر گاؤں کے اندر ہر شہر کے اندر یا ایم پی از اپنے ہلکے کے اندر ایک ایک فیکٹری لگاتے وہاں پر ان کو روزگار دیتے اس روزگار سے تین تیس ہزار روپے ملتے آج بارہ بارہ ہزار کے لیے آپ نے آنے والی نسلوں کو بھی بیکاری بنا دیا کہ بھیگ کے مانگنے میں کھڑو جو ٹھیک ہے بین ازیر انکم سپورٹ کے ہی نام سے بین ازیر کے نام سے ہی کوئی فیکٹریاں بنا دیتے آپ مہترما کے نام سے بنا دیتے تاکہ اس کو اور مجھے بتا ہے ہیدر آباد کے اندر جو ہم جو ہمارے بھی اردو بولنے والے بھی یقیناً آپ کے بھائی ہیں ان کے لیے کیا آپ نے سوچا ہے کبھی ان کے لیے کوئی پلان کیا کیا ان کے لیے صرف آپ ڈپٹی میل لی آئیں گے میل لی آئیں گے اس سے فرق نہیں پڑتا کام کرنے سے فرق پڑتا ہے آپ اگر میر اپنا بھی بٹھا دیں تو جب بھی وہ بھانے گا تو آپ کی نا عوام کے لیے کچھ سوچیں آخری وقت عوام کے لیے سوچ لیں شاید جاتے جاتے کوئی دعا دے دیں کوئی آپ کا بیڑا پار ہو جائے ورنہ ٹھیک ہے چلی تو اللہ چلا تو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلائے گا اور اس کے بعد بارش کے لیے بھی میں نے کہا کہ تھوڑا بہت دیکھیں ابھی توفان آئے گا آپ نے بولا کہ ہم نے وہاں سے سب سائن بورڈ وغیرہ اٹھا دیئے سائن بورڈ اٹھائے نہیں آپ نے ادھر جو پینا فلیکس کے وہ جو پیپل لگے ہوتے ہیں وہ اٹھا دیئے فریم وہی پہ موجود ہے فریم کسی پہ گرے گا مرے گا جب آپ تازیت کریں گے کیار یہ بڑا افسوس ہوا فریم سمیت اس کو اٹھائیں اور درکھتوں کو اور پھر اس کی بات کرتے ہیں یقینا جو بجلی کی بات کے یہاں پہ نہیں ہے لیکن وفاق کے اندر بھی آپ لوگ موجود ہیں وفاق کے اندر آج حیدر آباد کے اندر سولہ سولہ بارہ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ٹرانس فارمروں سے لے کے ہر چیز ہر چیز پر انہوں نے بتہ خوری لگائی ہے تھوڑا سا آپ وہاں پر بھی توجہ دلوائیں وفاق سے آپ وہاں پر بھی توجہ دلوائیں اور ہمارے شاہ صاحب کو آخر میں ہمارے شاہ صاحب کو بجٹ کے دوران ہمارے فیصل بھائی اور رہو صدیقی بھائی کی بڑی یاد آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس انکیوم میں وہ دم نہیں ہے تو دم تو بہت ہے کبھی آزمانی کی کوشش نہیں کرنا پہلے بتا چکے ہیں لیکن اور بھی انشاءاللہ بتا دیں گے نہ مو چھپا کے جئے ہیں نہ سر جھکا کے جئے ہیں آپ وینڈ اپ کر لیں کیونکہ ٹائم جی جی یہ رہو صدیقی صاحب اور فیصل بھائی کو یاد کرنے کے لئے سیم صاحب کے لئے نہ مو چھپا کے جئے ہیں نہ سر جھکا کے جئے ہیں ستم گروں کی نظروں سے نظر ملا کے جئے ہیں ہم ایک رات کم جئے تو کم سہی مگر یہ سکون ہے مشکل وقت میں شما جلا کے جئے ہیں